اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس مولانا زفر علی خان صاحب دو شخصیات سے بہت زیادہ تعلیم انہوں نے حاصل کی اور ان سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا جس میں سے ایک پہلی جو شخصیت ہے وہ ہے مولانا شبل نومانی جبکہ دوسرے پروفیسر آرنلڈ تھے جن سے انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا اور اس کی بنیاد پر اپنے اندر جو خابیدہ چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں ان کو اجاگر کیا خاص طور پر اردو زبان کے اندر مولانا زفر علی خان نے اپنے والد کی وفات کے بعد ذمہ دار اخبار کو سنبھالا اور ذمہ دار اخبار بررسگیر کے اندر ایک بہترین اخباروں کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا سو صحافت کی دنیا سے مولانا زفر علی خان صاحب نے اپنے آپ کو وابستہ کیا اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک ذمہ دار اخبار کو چلاتے رہے اور اس کے انتظامات کو سنبھالا ہوا تھا ذمہ دار اخبار کے ذریعے سے انہوں نے بررسگیر کے اندر انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ اور مسلمانوں میں آزادی کے نئی لہر اور تڑپ کو پیدا کرنے کے لیے بہت سارے قالم لکھے اور ان قالم کے بنیاد پر نہ صرف ذمہ دار اخبار کو بہت زیادہ جرمانے کیے گئے بلکہ ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا لیکن وہ بھاری جرمانے اور سلاخوں کو پیچھے ڈالا جانا ان کو کبھی بھی ان کے مقصد حیات سے ہٹا نہیں سکا اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے آزادی کے طرح پیدا کرنے کے لیے ان کے قلم کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی لگزش کو پیدا کر سکا ہے سو اس لحاظ سے مولانا زفر علی خان کی شخصیت نہائیت اہمیت کی حامل ہے مولانا زفر علی خان صاحب نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کے حوالے سے جو حمد بیان کی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہاں پر مولانا زفر علی خان صاحب انیس سو چھپن کے اندر اس جہان فانی سے جو ہے وہ کوچھ کر گئے اور ان کی تخلیقی صلاحیت کے اندر خاص طور پر جو انہوں نے لکھا اور کارنامے سے انجام دیئے تخریقی اعتبار سے ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر ایک چمنستان بہارستان اور نگارستان کے نام سے ہے پھر ایک ارمغان قادیان ہے جو کہ ان کے تصانیف کے حوالے سے ایک بہترین تصنیف کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ہم حمد کی جو ہے ایکسپلینیشن کی طرف اس سے پہلے بڑھیں سو اس سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے یہاں پر لکھیں گے سو ہماری آج کی یہ جو نظم ہے اس کا جو پہلا ہمارے پاس جو شیر ہے اس کا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے میکش جس کا مطلب ہے شراب پینے والا دوسرا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے دور جام دور جام ہم کہتے ہیں شراب کے پیالے کو یا شراب کے جام کو یا شراب کے دور کو کہ دور چلنا بسکلی یعنی شراب چلنا وقت ہونا اس کا سو اس لحاظ سے اس میں دذکرہ کیا جاتا ہے تیسرا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے تشنا لب تشنا لب کا مطلب ہے جی پیاسا چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے لطف آم جس کا مطلب ہے عام مہربانی دوسرے شیر کے اندر ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے یکتائی جس کا مطلب ہے واحد ہونا چھتا لفظ ہمارے پاس شیر نمبر دو کے اندر موجود ہے وہ ہے دوئی ساتھوں لفظ ہمارے پاس موجود ہے داستان شیر نمبر تین میں جس کا مطلب ہے قصہ یا کہانی آٹھوں لفظ ہمارے پاس ہے جھونکا جس کا مطلب ہے جی ہوا کی لہر لفظ نمبر نو ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے پیام جس کا مطلب ہے پیغام دسویں لفظ ہمارے پاس شیر نمبر چار کے اندر ہے سراپا جس کا مطلب ہے سر سے لے کر پاہوں تک گیارمہ لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ماسیت جس کا مطلب ہے گناہ لفظ نمبر بارہ ہمارے پاس ہے وہ ہے مغفرت جس کا مطلب ہے بکشش جبکہ لفظ نمبر جو تیرہ ہمارے پاس ہے وہ ہے خطا کوشی جس کا مطلب ہے غلطی کرنا لفظ نمبر چودہ ہمارے پاس ہے خطا پوشی جس کا مطلب ہے غلطی کو چھپانا لفظ نمبر پندرہ جو ہمارے پاس ہے شیر نمبر جو چھے پانچ کے اندر وہ ہے افتادگی جس کا مطلب ہے بے بسی جبکہ لفظ نمبر جو سولہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے دامن اور مطلب ہے ساتھ ہماری آج کی یہ جو نظم نمبر ایک ہے اس کا سترمہ لفظ ہمارے پاس موجود ہے شیر نمبر چھے کے اندر وہ لفظ ہجت جس کا مطلب ہے دلیل یا ثبوت جبکہ لفظ نمبر جو اٹھاروہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کلام جس کا مطلب ہے پیغام اور پیغام سے مراد ہمارے ہاں قرآن مجید ہے بنیادی طور پر اس میں لیا جاتا ہے اگلا لفظ ہمارے پاس نور جس کا مطلب ہے روشنی اور بیسویں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے سات جس کو ہم نام دیتے ہیں گھڑی یا لمحہ اسے کہا جاتا ہے سو یہاں پر ہمارے جو الفاظ مانی ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف پہلا یہ جو شیر یہاں پر مولانا زفر علی خان نے بیان کیا ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا شاید اس کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو لطف ہے جو کرم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ ہر ایک کے لیے ہے اور کوئی بھی ایسا دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیاسا رکھتا ہو یا اپنی نعمت سے محروم رکھتا ہو یا اپنے کرم سے محروم رکھتا ہو سو اس لحاظ سے شایر اس میں بنیادی طور پر تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی کا خالق ہے تو پھر وہ اسی کا خیال رکھنے والا بھی ہے اسی کے رزق کا انتظام کرنے والا بھی ہے اور وہی ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بیجا ہے لہٰذا اس کا جو لطف و کرم ہے اس کی جو مہربانی ہے اس کی جو عنایت ہے وہ ہر ایک کے اوپر جائے وہ چلتی آ رہی ہے اور کسی کو اس نے اپنی نعمت سے محروم نہیں رکھا ہے شایر اس کے علاوہ اس میں یہ بات بیان کر رہے ہیں دوسرے مصرے کے اندر کے گواہی دے رہی ہے اس کی یقتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا شایر اللہ تعالیٰ کی یہاں پر وعدانیت اور توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات نظر آتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو گواہی دے رہی ہے وہ اس کے واحد ہونے کی ذات کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ گواہی دی جا رہی ہے جبکہ دو ہونے کے جو نقش ہیں وہ دنیا کے اندر وہ سب ختم ہیں اور اگر کہیں پر موجود ہیں تو وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں شاید تاریخی اعتبار سے بھی یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس نے سب کو تخلیق کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس کا ہمسر موجود نہیں ہے جس کا قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ ہزار اہا شواہد یہاں پر دنیا کے اندر مل رہے ہیں اور یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر یا کائنات کے اندر اگر دو خدا ہوتے تو ان کے اندر اب تک کہیں نہ کہیں جھگڑا ہو چکا ہوتا یعنی کہ ایک کہتا کہ سورج میں نے صبح کے ٹائم نہیں رات کے ٹائم میں نے نکالنا ہے سو یہ جو سورج اور چاند کا آپس کے اندر گردش ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے عوامی لندگی کے اندر ایسے ہیں کو بیان کرتے ہیں وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پر ذات اس کی اپنی ذات اس کے ایک ہونے پر اس بات کی گواہی دے رہی ہے اور جتنے بھی دو ہونے کے یا دو سے زائد خدا کے ہونے کے جو نقش ہیں یہاں پر جو ملتے ہیں جو سراغ ملتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام واحد نام ہے جو کہ ایک سچا نام ہے اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے اسی کی پرستش کی جائے اسی کو معبود حقیقی تسلیم کیا جائے اور اسی کے سامنے سر بسجود ہوا جائے کیونکہ یہاں پر یہ بھی بات کا بیان کر گئی ہے کہ حضور نبی اکریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور اس سے پہلے جتنے بھی تمام عالم یہاں پر رہے ہیں ان کے اندر ایک سے زائد خداوں کو مانا جاتا تھا اور معبود تسلیم کیا جاتا تھا سو اس کی نفی کرتے ہوئے مولانا زفر علی خان صاحب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف ایک واحد ذات ہے اور وہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے اگلا شعر ہمارے پر یہاں پر موجود ہے کہ ہر ایک ذرہ فضاء کا داستان اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکہ ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا سو یہاں پر یہ کہا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کی ساری رب کی ذات کی گواہی دے رہے ہیں اگر بہار آتی ہے تو بہار کے اندر پھولوں کی جو چہچہاٹ ہے یا کھل کھلاہٹ ہے وہ بی بی سی کے لئے اس بات کی گواہی دے رہی ہے پرندوں کا جو چہچہانہ ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے پھولوں کے اندر سے آنے والی جو خوشبو اور وہ جو محق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے سورج آسمان چاند اور ستارے ان کی جو روشنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دے رہی ہے سو کائنات کے اندر ہر ایک چیز ہے جو کہ رب کی ذات کی اس میں گواہی دے رہی ہے اور ہوا کا اگر جونکہ کہیں سے آتا ہے جو تھندک پہنچاتا ہے انسان کو دلی طور پر جو سکون پہنچاتا ہے سو وہ بھی آ آ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اس کی یکتائی کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک ذات ہے جو کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی ذات کی ہمیشہ انسان کو اس کے آگے جھکنا چاہیے شیئر نمبر چار ہمارے پاس شائر اپنے حوالے سے بیان کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ سراپہ معصیت میں ہوں سراپہ مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا شائر اس کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں اپنا تجزیہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے بھرا ہوا ہوں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے سو خطا کا پتلا ہونے کی احسیت سے شائر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ میرے سے اتنے زیادہ جانے اور انجانے میں گناہ ہو چکے ہیں کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے لدہ ہوا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کہ ہر لحاظ سے بخشش کرنے والی ہے مغفرت کرنے والی ہے معاف کر دینے والی ہے رحمان کی ذات ہے رحیم کی ذات ہے اور وہی ہے جو کہ ان اوصاف کی مالک ہے سو اس وجہ سے اگر میں گناہوں سے لدہ ہوا ہوں تو رب کی ذات بھی ہے جو کہ معافی دینے والی ہے پھر اگلی دوسرے مصرے کے اندر یہ بات تذکرہ کر دیں کہ خطا کوشی روش میری کہ میرا تو کام ہے غلطیاں کرنا میرا کام ہے کتاہیاں کرنا میرا کام ہے گناہ کرنا میرا کام ہے کہ میرے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں ان میں کبھی سٹاپ نہیں لگا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہ خطاوں کو معاف کر دینے والی ہے جو کہ انسان کی مغفرت کرنے والی ہے انسان کی بار بار مغفرت کرنے والی ہے اور بار بار معاف کر دینے والی ہے رحم کر دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے اسی لیے شاعر اس کے اندر یہ بنیادی طور پر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں سر سے لے کر گناہوں تک ہوں اللہ تعالیٰ کی رحم کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی خاصیتوں کا تذکرہ اپنی شاعری کے اندر کرتا ہے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ انسان اگر گناہوں سے بھرا ہوا بھی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا چاہیے اسے رجوع کرنا چاہیے اللہ کے حضور سیدہ ریز ہو جانا چاہیے اپنی غلطیوں اور کتاہیوں کو معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے رحمان و رحیم ہے وہ معاف کر دینے والی ہے پانچوں شیر یہاں پر موجود ہے کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا افتادگی ہم کہتے ہیں بے بسی کو تو اس لحاظ سے یہاں پر شاعر یہ بان کر رہا ہے کہ وہ جو میری بے بسی تھی وہ جو میری عاجزی تھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا میری ذات کے اوپر کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو رہا تھا بھاگ رہا تھا اسے باطل کی طرف بڑھ رہا تھا گناہوں کے اندر جو ہے وہ بھرا جا رہا تھا لیکن ایسی صورتحال کے اندر بھی جاتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا جو کرم میرے اوپر ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دامن تھام لیا اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر لی اور گناہوں سے توبہ کرتا ہوئے رب کی ذات نے مجھے معاف بھی کر دیا میری بخشش بھی کر دی کیونکہ رب کی ذات جو ہے وہ معاف کر دینے والی ذات ہے رب کی ذات کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے اللہ تعالی بسیقل انسان کے توبہ کو قبول کرتا ہے اللہ تعالی انسان سے اگر رحم کی اپیل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی انسان کی ہر ایک بات کو سنتا ہے اللہ تعالی شہرک سے زیادہ قریب ہے تو اس لئے شاعر یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ وہ جو میری بیبسی اور میری آجزی تھی وہ بھی میرے حق کے اندر بہتری ثابت ہوئی ہے میرے اندر وہ قام آئی ہے اس کی بنیادی بجائی ہے کہ میرے لئے رحمت اس لحاظ سے رہی ہے کہ میں نے جاتے جاتے بھی اللہ تعالی کی ذات کا دامن تھام لیا میں نے مغفرت طلب کر لی میں نے معافی طلب کر لی اور اللہ تعالی کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ اس کی ذات نے مجھے معاف کر دیا اس میں سے شہر نمبر جو چھے ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ وہ جو دلیل تھی حجت ہم کہتے ہیں ثبوت کو یا دلیل کو یا ایویڈنس کو کہ وہ جو ایک ایویڈنس تھا وہ جو ایک دلائل پیش کرنے کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا انبیاء کرام کی صورت کے اندر کہ اللہ تعالی کی ذات ایک ہے اسی کو خدا مانو اسی کی عبادت کرو وہی ہے جو عبادت کے لائک ہے سو ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر یہاں پر دنیا کے اندر آئے انسان کی ہدایت کے لئے اور اللہ تعالی نے ان کو مسلسل بھیجتے رہے سو اس حوالے سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ سلسلہ آ کر ختم ہو گیا زمین پر بسنے والے جو لوگ تھے جو قرعہ عرض پر رہنے والے جو اشرف المحلوقات جن کو کہا جاتا ہے سو ان پر آ کر یہ سلسلہ ختم کب ہوا کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلام اس کا کہ اللہ تعالی کا قلام جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہنچا دیا قرآن مجید کی صورت کے اندر یہاں پر ان کے اوپر لے آئے اور پھر یہ کہا کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مقمل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا سو اس لحاظ سے شایر اس میں تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج کر رحمت اللی العالمین کا درجہ آتا کر کے اس قائنات کے اندر ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہاں پر مکمل کر دیا اور ختم کر دیا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا اور قائنات کے اندر جو عالم اسلام کیا پوری دنیا کے لیے اللہ تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا اور اس وجہ سے قرآن مجید کے ذریعے سے دین مکمل کر دیا اس لحاظ سے مولانا ظفر علیہ خان اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو بسنے والے تھے ان کے اوپر اللہ تعالی نے اپنی نعمت کو تمام کرتے ہوئے اپنے دین اور اسلام کو مکمل کر دیا اور کیسے کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کے قرآن کریم جیسی لا زوال اور لا ریب کتاب کو اس دنیا میں بھیج کے اور پھر یہ کہا کہ جو اسلام ہے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جب ذابطہ حیات مکمل ہو گیا تو پھر دین کے اندر اور کوئی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی اس لئے مولانا ظفر علیہ خان صاحب یہاں پر اللہ تعالی کے حوالے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے دین اسلام کو اس دنیا میں رہنے والوں پر بھیج کر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اپنے ایمان کو وہاں پر ہدایت کا رستہ مکمل وہاں پر کر دیا اگلا ہمارے پر شیر ہے بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا شاعر اس میں بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہزار ہاں مسائل آئے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر طائف کے بازاروں میں نبی کریم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جاتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں پاؤں مبارک لعولوحان ہو جاتے ہیں جسم مبارک چھلنی کر دیا جاتا ہے کہیں ان پر مناڑی کرا دی جاتی ہے کہ اس کو سیکڑوں اونٹ دیا جائیں گے جو نعوذ باللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا سے اس کو واصل کرے گا یا سر کلم کرے گا نعوذ باللہ سو اس لحاظ سے یہ بات بھی بیان کر گی نبی کریم علیہ السلام کے رستے میں کانٹے بھی شائے جاتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام جب گزرتے تھے گلیوں کے اندر تو ایک بڑیہ ان کے اوپر کڑا پھینکا کرتی تھی سو عالم یہ تھا کہ ہر لحاظ سے ایک رکاوٹیں ان کے اندر جائے وہ ڈالی گئیں سو اس لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کے والے سے یہاں پر بیان کرے کہ کافروں نے اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کی دین کو روکنے کی اور محبود حقیقی کی عبادت کے لیے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کی کس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے سو یہ وہ نور تھا جس کو پھونکوں سے بجھانے کی کفار نے ہر ممکن کوشش کی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا وعدہ تھا سو جو وقت مقرر تھا اس وقت مقررہ پر آ کر یہ دین اپنے اختتام کو پہنچا دین مکمل ہوا انسان کی ہدایت کے لیے جو لایا جانے والا جو دین تھا وہ ختم ہو گیا اور اس لحاظ سے کافروں کی ایک نہیں تدبیر کام آئی اللہ تعالیٰ نے جو ایک لکھا تھا انسان کی ہدایت کے لیے وہ اپنے مقررہ وقت کے اندر وہیں پر ویسا ہو کر آ کر رہا اور کفار اس حوالے سے بے بس رہے اور کچھ بھی نہ کر سکے اس میں سے سو یہ ہمارے پاس مولانا زفر علی خان صاحب کی جو ہم تھی جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی اجازت دیجئے اللہ حافظ مولانا زفر علی خان صاحب کی جو دیجئے